نہیں نہیں میں یہ جو بات کروں جو آپ نے بات کہ اسی پہ ٹھا رہے ہیں جی اللہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے رسے کاف نکلو میرا نام بلاند کرو لا الہ اللہ کا نعرہ لگا بس وہ بھی ان جیسے ہوں گے جو ان کو ہیرو کہتے ہوں کہ میں تو ان کو بلکل ہیرو نہیں کہوں گا جی آپ کیوں نہیں آپ مسلمان ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں ایسے ہی آپ کسی پہ بھی ٹیگ لگا دو کہ یہ اسلام کے خلاف ہے اور اس پہ بم پھینک دو یا ہوتکوش حملہ کر دو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہوں ساما بن لادن نے ایک ٹیریس تھا سر میں تو یہ بلکل نہیں کہوں گا میں تو لوگوں سے رائے لے رہا ہوں جو میری رائے ہے میری تو ایک جنرل رائے وہ میں آپ کو کیمرے کے سامنے بھی بتاتا ہوں وہ لیکن آپ کا کوئیسن کرنے کا انداز یہ خانہ کبزہ کر کے بیٹھ گیا تھا یہ وہ بدھوں ہیں جو بکریاں چڑھاتے تھے یہ وہ لوگ تھے یہ وہ ڈاکو تھے جو جنگلوں میں چھپکے قتل و غارت کرتے تھے وہ سعود کے مالک بن کے بیٹھ گئے وہ سعودیہ ان کے نام سے بن کے بیٹھ گیا سر مجھے یہ بتائیں میں تیسری دفعہ پوچھ چکا ہوں چوتھی دفعہ کہ کوئی کارنم ایسا بتائیں اساما بن لادن صاحب کا جس کی بنا پر دیکھنے اساما بن لادن تھے وہ ہمارے ہیرو تھے یا پھر ٹیریسٹ تھے وہ ہمارے ہیرو تھے اب دیکھیں اساما بن لادن نے کیا کیا تھا کیا کیا تھا آپ بتائیں جو ہیرو تھے یہ کیا تھا کہ یہ خود امریکہ کی اپنی سازشتی سی آئی اے امریکہ سپر پاور جس کو ساری دنیا پر اس کا کنٹرول ہے اور اس کے ملک میں جہاز اس کے ایرپورٹ سے اڑیں اور جہاز کو اڑانا کو رکشہ یا مرزینگل چلانا تو نہیں چوری کارے کے اٹھا کے وہ لے کر گیا یہ بھی سوچنے والی بات ہے یہ پورا جہاز ایک نہیں دو نہیں چار تین جہاز چار جہاز اڑے اور اس کو ایرپورٹ میں گئے عملہ ہوگا کوئی اڑانے والا ہوگا اس کی سکورٹی اس کی ایجنسی ہے کہاں تھی وہ چلے یہ نائن الیون کو چھوڑ دیں اس کے علاوہ اگر بات کیجئے یہ تو الزام تھا نہ ثابت ہوا نہ کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے کچھ دوسرے آپ کس بیس پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیرو تھے یہ تو ایک الزام ہے یہ جب تک ظاہری بات ہے نہیں ثابت ہوگا تب تک ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اساما بن لادن نے کیا تھا ٹھیک ہے لیکن کس بیس پہ ہم انہیں ہیرو کہیں گے ہم اسے ایک سب سے پہلے وہ مسلمان تھا ٹھیک ہے اس نے جہاد کیا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں لڑی ہیں اس نے جہاد کیے کافروں کے خلاف لڑے ہیں ہمارے اسلام میں اور ہمارے نبی نے تو یہ کہا کہ کبھی کسی نہتے پر ہاتھ نہیں اٹھانا کبھی کسی ایسے نان مسلم یعنی جو غیر مسلم بھی ہو اسے نجائز نہیں مارنا تو جو خودکش حملے ہوتے ہیں یا پھر یہ دہشت کرتی ہوتی ہے اٹیک ہوتے ہیں بمپ پھینکے جاتے ہیں اس کے اندر تو کئی نجائز لوگ بھی کوئی ایسے لوگ بھی مرتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں مسہوم بچے بھی مر جاتے ہیں جی جی بلکل یہ تو غلط ہے خودکش حملہ تو ویسی حرام ہے جو کوئی میں بات کر رہا ہوں نا تو ایسے تو پھر یہ جو تنظیمیں یہ کرتی ہیں جی نہیں وہ آپ نے اسامہ بلادن کے بارے میں پوچھا نا میں انہی کی بات تھا اس نے تو کوئی خودکش تو نہیں کیا تھا نا ان کی تنظیم ہے تھی کوئی جی جی اس کی تنظیم القاعدہ تھی تو انہوں نے یعنی کہ انہوں نے کتنے ایسے حملوں کے مانے کہ یہ حملے کروایا یعنی کہ روس کے خلاف انہوں نے لڑا ہے ٹھیک ہے وہ کوئی مسلمان تھوڑے ہی تھے انہوں نے یعنی کہ ادھر اغوانستان پر قبضہ کی ہو تھا اب جیسے امریکی ہیں اب ان کے اوپر کو خودکش کر دے تو وہ ان کے ملکوں پر آ کر انہوں نے قبضہ کی ہو نا وہ تو نہیں گئے امریکہوں کے اوپر قبضہ کرنے ٹھیک ہے اب اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں وہ مسلمانوں کا ہیرو تھا اور اسلام کا بھی ہیرو تھا باقی جو پاکستان میں خودکش کرے یا اللہ ماف کرے کہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے چاہے وہ نان مسلم ہو یا مسلم ہو کوئی بھی ہے تو انسان نہ تو وہ خودکش حرام ہے اس کو ہمارے پاکستان کے علماء نے یا ہم کوئی بھی عزیز اور انسان اس کو صحیح سمجھتے ہیں کوئی بے گناہ کو قتل ہو جائے بے گناہ ہمارا جائے کسی کا کیا قصور وہ بلکل سراسر خلاتے ہیں باقی ان کے ملکوں پر وہ حملہ کیا تھا وہ مجاہدین تھے انہوں نے امریکہ خلاف لڑے ہیں اس کے خلاف لڑے ہیں ہم تو بے اسلام کو ہی رو سمجھتے ہیں بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر کے اسلام علیکم آپ کا نام منظور حسین منظور حسین صاحب کیا کرتے ہیں میں سیل مین ہوں زبردست اچھا میرا آج کا جو ٹاپک ہے جس پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں پاکستانیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ اسامہ بن لادن صاحب ہمارے ہیرو تھے یا پھر دہشتگر تھے وہ ہیرو نہیں تھے انہوں نے اکوانستان لے کے پاکستان تک دہشتگردی مجھے ہم نے تو ہوئی جب سے سنایا کہ وہ دہشتگردی تھے اور کوئی ہوئی ہیرو نہیں تھے بہت سے دنیا بہت سے مسلمان انہیں ہیرو بھی کہتے ہیں وہ کس بیس پہ کہتے ہیں کیا ملہب آپ کی کیا ابزرویشن ہے وہ بھی ان جیسے ہوں گے جو ان کو ہیرو کہتے ہیں میں تو ان کو بلکل ہیرو نہیں کہوں گا آپ کیوں نہیں آپ مسلمان ہیں آپ کیوں نہیں ہیرو کہیں گے کیا وجہ کمالب کیا ایسا کام انہوں نے کیا جو آپ کو لگتا ہے وہ دہشتگرد ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگوانستان میں بہت ہی دہشتگردی انہوں نے کروائی پاکستان میں بھی مشرف کے دور میں جو حملے ہوتے رہے جو ہمارے ملک میں دون حملے رہے اس کی وجہ سے ہوتے رہے میں یہ سمجھتا ہوں تو یعنی آپ کے خیال میں اسامہ بن لادن صاحب نے دہشتگردی کو پرموٹ کیا بلکل پرموٹ کیا بہت شکریہ باقی زندگی موت اللہ کہتے ہیں ادھر لوگ حقیقت کہنے کا ہنسلہ نہیں رکھتے اللہ پاکہ جب موت دیں نہیں ہے تو اس کی پرواہ نہیں ہے اسامہ بن لادن صاحب ہمارے ہیرو تھے یا پھر دہشتگرد تھے ہیرو نہیں تھے وہ اللہ کے سپائی تھے جناب وہ اللہ کے نام پر مر مٹنے والے لوگ تھے زبردست ایسے ہی لوگ اسلام میں ہونے چاہیے جو اللہ کے نام پر مر مٹ جائیں کافروں پر چھائیں ایسے ہی مسلمان کا یہی لا الہ الا اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن سب نے مرنا ہے مرنا ہے بے شک تو یہ بتائیں کہ اسلام ہمیں کہیں پہ کہتا ہے کہ ہم کافروں کو ماریں لا الہ اللہ کا حکم ہے میرے رستے میں نکلو میں یہ جو بات کر جو آپ نے بات کر اسی پہ ٹھا رہے ہیں اللہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے رستے نکلو میرا نام بلاند کرو لا الہ اللہ کا نعرہ لگاؤ اور کافروں کو بتاؤ کہ میں ایک ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لیگ نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی یہ جو بھی ہے اللہ ہے لیکن یہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں اس لئے وہ اسامہ بن لادن بننا ہے ہر زیادتی مسلمان ہونے والا جو بھی لوگ ہیں وہ اسامہ بن لادن ہے ٹھیک ہے میں ایک question بس لاز میں کرتا ہوں آپ ذاری بات آپ کی شاہ پہ کاروں پر کر رہے ہیں اب ٹائم نہیں اتنا ہوگا میں یہ بس پوچھوں گا اسلام کہیں پہ ہمیں کہتا ہے کہ غیر مسلم کو آپ مار دو یا غیر مسلم پہ آپ بم پھینکو یا غیر مسلم کے ساتھ کہ آپ جا کے وہاں کے ان کے پاس جا کے ہدھکش حملے کرو بھائی ہمارا دین صرف سمجھوتا کرنے کے لیے بات آسیمو بحب لیلہ جمعیوں والا تفرقو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ بڑھو اللہ کا حکم ہے کہ صرف میری ہی صرف میری ہی عبادت کرو اور تفرقوں لڑائی جگڑوں میں نہ پڑھو اللہ کا کہیں حکم نہیں ہے کافروں کو مارو صرف اگر وہ زیادتی کریں اللہ کا حکم ہے القرآن ہے کہ ایک دفعہ سمجھاؤ دوسری دفعہ سمجھاؤ تیسری دفعہ ان کافروں پہ حملہ کر دو یہ اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں وارشاہ کی کتاب نہیں بائی سنا رہا بہت شکریہ اسلام علیکم سارا آپ کا نام جواد عریف یہ گارمنٹ کا آپ کام کرتے ہیں بوتیک کا میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ جو اسامہ بن لادن تھے وہ ہمارے ہیرو تھے یا پھر دہشتگرد تھے ظاہری سی بات ہے اسلام کے لئے وہ کام کر رہے تھے تو ہیرو تھے دہشتگرد تھوڑی تھے دہشتگرد دہشت سے تھوڑی ہوتی نہیں انہیں انٹرنیشنلی ٹیرریز قرار دیا گیا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو ایسا کام بتا دیں اسامہ بن لادن صاحب کا جس کی بیس پہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ بھئی انہوں نے یہ کام کیا اس لئے وہ ہمارے ہیرو ہیں یار بیسک سب سے بری بات ہے کہ وہ اسلام کا آپ کیوں کہلیں کہ اسلام کا ہیرو تھا سر جہاں کام کیا انہوں نے اسلام کے لئے اسلام کے لئے سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جہاد جو ہے نا جہاد کو پرموٹ کرتے تھے جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ پرموٹ فرمایا انہوں نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں اگر کھانے کو کچھ نہیں لیکن آپ کے پاس آپ کا ہتھیار ہونا ضروری ہے سر آپ نے بولا جہاد تو آپ کو لگتا ہے کہ جس جہاد کا اسلام میں ذکر ہے اور جو جہاد آج کے دور میں ہو رہا ہے ملد دہشتگردی یا بم پھینکنا یا ہدکش حملوں کے نام پہ جہاد کیا جا رہا ہے آپ اس چیزے تو اگری کریں گے ٹھیک ہے تو اس جہاد میں اور اس جہاد میں بہت فرق ہے آپ کو نہیں لگتا نہیں یہ بات آپ کی بلکل اوویسلی ٹھیک ہے کیونکہ اس جہاد میں اور اس جہاد میں تو بہت ڈیفرنس ہے دیکھیں ادھر تو ادھر دیکھیں کوئی جہاد کے نام پہ یا اسلام کے نام پہ کہیں پہ حملہ کرتا ہے وہاں پہ بہت سے مسوم بچے وہاں پہ خواتین بھی ماری جاتی ہیں اس حملے میں جب راش میں ہوتا ہے تو اسلام تو کہتا ہے کہ کسی نہتے پہ آپ حملہ نہ کرو بلکل یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے یہ آپ کا پوائنٹ بلکل ٹھیک ہے لیکن اس میں سب سے بڑی مین جو لوجیکلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ وہ کس نویت پہ کس جا کس نویت پہ رہا ہے یہ تو یہ ہے کہ وہ اگر تو آپ دیکھیں کہ وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو نست و نبوت کرنا چاہ رہا ہے وہ جہاد دوری ہے تو اگر وہ غیر مسلم کو نست و نبوت کرنا چاہ رہا ہے مارنا چاہ رہا ہے تو وہ جہاد ہے غیر مسلم کو مارنا اسلام میں کیا کہتا ہے کہ غیر مسلم کو مار دو اس صورت میں جہاد ہے کہ جب آپ کو اعلان جنگ کیا جاتا ہے زبردست تو یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اعلان جنگ نہ ہو ایسے ہی آپ کسی پہ بھی ٹیگ لگا دو کہ یہ اسلام کے خلاف ہے اور اس پہ بم پھینک دو یا ہوتکوش حملہ کر دو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سامہ بن لادنے نے ایک ٹیریز تھا سر میں تو یہ بالکل نہیں کہوں گا میں تو لوگوں سے رائے لے رہا ہوں جو میری رائے ہے میری تو ایک جنرل رائے ہو میں آپ کو کیمرے کے سامنے بھی بتاتا ہوں لیکن آپ کا کوئیسن کرنے کا انداز یہ ہے بات بلا کیا ہے دیکھئے بھی اے مسلم بلکل آپ بھی مسلم ہے میں بھی الحمدللہ لیکن بات بلا کیا ہے کہ لوجیکلی اگر دیکھا جائے نا ہم لوگوں کو ویڈنیس نہیں ہوتی ہم بحث شروع کر دیتے بلکل بلکل سب سے پہلے فرسٹل آف ہمیں اویڈنیس چاہیے آپ کا کوئیسن بڑا کاؤنٹیبل تھا اب آپ نے اس کے کاؤنٹیبل میں نے آپ کو سکا سر میں نے تو دیکھے کوئیسن کرنا ہے آنسر تو عوام نے کرنا ہے جو رائے ہیں وہ انہوں نے دینی اگر آپ میری رائے پوچھیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ میں اپنا مسلمان ہوں اسے مسلمان ہونے پر فخر ہے اور جو بندہ مسلمان یا اسلام کے نام پر کچھ غلط کرے گا وہ کبھی بھی اسلام کا ہیرو نہیں ہیں اور اسلام یہ کبھی نہیں کہتا کہ کسی نہتے کو مارو چاہے وہ غیر مسلم ہے یا مسلم ہے اسلام کبھی نہیں کہتا کہ آپ خود کچھ حملہ کرو تو میں تو یہ پوائنٹ لے کر آیا ہوں میں یہ تو کبھی نہیں کہوں گا کوئی دہشت گردہ یا میں کون ہوں آپ یہ کیا بات کرتے ہو آپ دور نہ جاؤ آپ خادم حسین ڈی سویس صاحب کو دیکھ لو ہماری گورنمنٹ نے انہیں دہشت گرد بنا دیا تھا آپ کیا کن کی بات کر رہے ہو جو جو میرے خیال سے آج خادم صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں میں پہلے لائف میں اتنا کبھی اتنا ان کی شاعری ٹک ٹوک نہیں سنا تھا ٹک ٹوک پہ جو آج کر ان کی شاعری ادھر لگتی ان کی شاعری ادھر استعمال کی جا رہی ہے یہ پاکستان کا عالمی ہے جو مر جاتا اسے ہیرو بنا جاتے ہیں جو زندہ رہتا اس کی قدر نہیں قدر نہیں زندہوں کی قدر کریں جو مر گیا وہ تو چلا گیا ٹھیک ہے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام محمد عمران محمد عمران کیا کرتے ہیں یہ اسٹال لگاتے ہیں زبردست اچھا بزنس ہے آپ کا اچھا میراج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسامہ بن لادن دیشتگرد تھے یا پھر ہیرو تھے جی وہ تو ہیرو تھے الحمدللہ میں مسلمان ہوں کلمہ گو وہ بھی کلمہ گو تھے جو بھی کلمہ گو ہے وہ ہیرو ہوگا وہ ہیرو ہوگا جی مسلمان کوئی بھی ہے کہیں بھی دنیا کے کسی نکر میں ہوگا وہ ہیرو ہے ٹھیک ہے وہ ہمارا آئیڈیل ہے چاہے وہ اگر بہت سے مسلمان میں آپ کی بات کار رہا ہوں یہود و نصارہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ یہ ہمارے شروع سے ہی دشمن ہے یہ سب ہمارے دشمن ہیں ہمارا دوست کوئی نہیں ان سے دوستی بڑھانی نہیں چاہیے یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے دو ہزار گیارہ میں زرداری دور تھا زرداری جو ہے وہ گرداری ہے اس نے مروا دیا ہے تو زرداری نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ بھی تو مسلمان ہے وہ آپ سرکار نے فرمایا تھا کہ وہ ایک دور آئے گا کہ وہ داڑیوں والے جاڑیوں والے جو ہوں گے نا وہ چودھویں سدھیلے کے بیڑیوں ہوں گے تو ایسے ہی پھر ہم اسامہ بن لادن کی بات کی جائے تو ادھر بھی ایسے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے زرداری سامنے زرداری سامنے مسلم ہیرو مروایا ہے ہمارے ملک میں مروایا ہے اس کو امریکہ کی کیا مجال ہے اسے بٹو زولفکار علی بٹو جو تھا وہ نڈر تھا بے باگ تھا وہ تھا اسامہ بن لادن جتنے بھی بے باگ اور نڈر قسم کے لیڈر ہوتے وہ مروا دیا جاتے ہیں سادش کے تحت یا قتل کروا دیا جاتے ہیں یا شہید کروا دیا جاتے ہیں آپ نے بولا اسامہ بن لادن ہیرو تھے کوئی ایک کوالٹی ایسی بتائیں کوئی ایسا کارنامہ ان کا بتائیں جو آپ کہیں کہ یہ کارنامہ انہوں نے کیا جس کی بنا پر ہم انہیں ہیرو کہتے ہیں نائن الیون کا کارنامہ جی دیکھیں جی نائن الیون تو یہ امریکہ کا اپنا سرا ڈونگ تھا وہ انہوں نے ایک الزام لگایا انہوں نے آپ یہ دیکھیں نائن الیون کا جو حاصل اس میں کوئی یہودی نہیں مرہا اس میں اس میں کوئی عیسائی نہیں مرہا اس میں کوئی نصارہ نہیں اس میں سب مسلمان لوگ مرے ہیں یہ انہوں نے کروایا خود اور الزام اسامہ لادن پر لگا انہوں نے اٹیک کرنا تھا ایک ان کو جواز چاہیے تھا دیکھیں کسی نے بھی کسی پر حملہ کرنا ہو کسی طاقتور بندے وہ بہانہ ڈونڈتے ہیں اسی طرح بہانہ پہلے ایک دفعہ رشیہ میں رشیہ نے بہانہ ڈونڈا تھا افغانستان پر حملہ کرنے تب جنرل زہا کا دور تھا انہوں نے وہاں پہ حکمت عملی سے اس کا ٹکرے ٹکرے کر دیا روس کے روس کو سپر پاورتی میں بوچھ رہا اس کا ٹکرے کر دیا بلکل ایسی ہے کوئی کارنامہ بتائیں اسامہ لادن صاحب کا جس کی بنا پر ہم لوگوں کو بتا سکے ظاہری بات لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ دیکھیں گے انہیں پتا چلے گا کہ یہ یہ چیزیں اسامہ بن لادن صاحب نے کی ہیں تو اس بنا پر وہ ہی رو اسرائیل کو نہیں مانتے تھے جس طرح ہمارے قائدے تھے محمد علی جنہ صاحب نہیں مانتے تھے تو اب آج کی بات کی جائے آج ہماری حکومت مان رہی ہے سعودی عرب کی حکومت مان رہی ہے وہ ہماری حکومت نہیں مان رہی آپ کو یہ بھی بتا دوں جو نئی نسل ہیں ان کو یہ نہیں بتا سعودی والی جو ہیں وہ اصل خانہ کابہ کے مالک ہیں یا ترکی والے مالک ہیں سلطن سمانیہ والی جو تھی پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ بہت بڑا پوائنٹ ہے سو سال پہلے جو معایدہ لوزان ہوا تھا تب یہ سعود جو تھا سعود اس کی نسل میں سے لوگ اٹھے تھے جنہوں نے سلطن سمانیہ کے ٹکڑے کیے تھے تاریخ میں لکھا ہوئے گولڈن حروف کے ساتھ یہ تاریخ لکھی گئی ہے کہ سلطن سمانیہ چھے سو سال قائم رہی ہے اس کو توڑنے والے جو تھے نا وہ مکار قسم کا مکار تھا اس نے انگریزوں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ ملے کے نا سلطن سمانیہ کے ٹکڑے کیے تھے اور خانہ کبزہ کر کے بیٹھ گیا تھا یہ وہ بودھو ہیں جو بکریاں چڑھاتے تھے یہ وہ لوگ تھے یہ وہ ڈاکو تھے جو جنگلوں میں چھپ کے قتل و غارت کرتے تھے وہ سعود کے مالک بن کے بیٹھ گئے وہ سعودیہ ان کے نام سے بن کے بیٹھ گیا سر مجھے یہ بتائیں میں تیسری دفعہ پوچھ چکا ہوں چوتھی دفعہ کہ کوئی کارنم ایسا بتائیں سامان بن لادن صاحب جس کی بنا پر دیکھنے والوں کو ہم بتا سکیں انہوں نے فلسطین کے حق میں بھی آواز اٹھائی تھی انہوں نے کشمیر کے حق میں بھی وحاد اٹھائی تھی انہوں نے جہاد کیا تھا فی سبیل اللہ ان ملکوں کے ساتھ جو طاقتور تھے جو یہودوں نصارہ کے تھے ان کے ساتھ اس کی جنگ تھی کافروں کے ساتھ کافروں کے ساتھ کافر کوئی بھی تھے وہ اسرائیل کے تھے یا ہندوستان کے تھے وہ جدر کے بھی تھے انہوں نے ادھر ہی بس اٹھائی کیا ان کے اوپر ہی آپ یہ